نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارکف دوہزار چوبیس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ اگلی دیوالی جم منے گی تو دیش کا پردھان منطری کون ہوگا؟ نرندر موڈی واپس آئیں گے یا کوئی اور پردھان منطری بن جائے گا؟ ہندوستان کے اتحاس میں آج وہ دن آیا ہے جب دیوالی کے دن آپ اگلے پردھان منطری کی ستیک بھوششوانی کر سکتے ہیں آیودیا میں صرف دیپوت سب پر ریکارڈ نہیں بنا ہندو ووٹ بینک کا موڈ دکھا آج ہندووں کا مزاج سمجھ میں آیا دیش میں اسی کروڑ سے زیادہ ہندو ووٹر ہیں ہندووں کا سب سے پسندیدہ پرف دیوالی ہے پہلی بار رام مندر کے اندر رام للا کے درشن کچھ دیر کے لیے ہوئے جہاں رام مندر بن رہا ہے وہاں آج بھکتوں نے جا کر دیے جلائے جس رام مندر میں بائیس چنوی کے دن رام للا کی پرانڈ پرتشتہ ہوگی آج وہ پہلی بار چگمک کر رہی تھی ٹینٹ میں رہنے والے بھگوان رام پہلی بار دیئے کی روشنی سے نہائے ہوئے بھون میں موجود تھے اس سے زیادہ ہندو کیا چاہتا ہے دوہزار چوبیس کا مندر مارک کھل گیا ہے آج یوگی آدھتنات نے رام کا رتک ہی چاہے باقی کا پردھان منطری کرنے والے ہیں آج پگ پگ پلک بچھائیں گے ایودھیا کے کیاون گھاٹو پر چوبیس لاکھ دیپ اتنا بھب اتنا عدبود دیپور کیا چناوی سیزن پر پی جے پی کے لیے جیت کا اتصاب لے کر آئے گا یہ صرف دیپوں کی جھڑیاں نہیں ہیں آپ دوہزار چوبیس کا ٹریلر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پہلی پکچر ہے اور جب مودی یوگی کی جوڑی ساتھ میں دکھے گی تو کیا دوہزار چوبیس میں ریکارڈ بنے گا گرف سے کہو ہم ہندو ہیں چودہ کے بعد دیش کا موڈ ہی یہی ہے ان تصویروں کو دیکھ کر یہ تھوٹ کلیر ہو گیا پھر دوسرا گانا آیا جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں تو کیا چوبیس میں مودی ہی ایک بار پھر سے آئیں گے کیا رام ہی مودی کو لائیں گے کچھ سمجھ نہ پائے کا پھول بیچائے رامائے گے آپ کی اور سے ایک ہی آواز آئی تھی کی یوگی جی ایک کام کرو اور مندر کا اور وہی اتصا کی پرکسا کی گھڑی آ چکی ہے یوڈیا کے لئے اتر بردی سواسطیوں کے لئے اس لئے آپ سب میرے ساتھ بولیں گے بولیں ستی سناتن دھرم کی ستی سناتن دھرم کی ستی سناتن ہندو دھرم کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی سریو مئیہ کی سریو مئیہ کی جائے سری رام جائے سری رام بات کتنے آگے نکل پڑی ہے چوبیس کا راستہ کتنا کلیر ہو چکا ہے بائیس جنوری دوہزار چوبیس سے آگے ڈلی وائیہ ایوڈیا کا روٹ میپ کیا ہوگا بی جی بھی کے لئے ایوڈیا کیا ہے ویروڈی کے لئے ایوڈیا کیا ہے رام تو موڈی کے بھی ہیں رامرچندر کی جای شیارام جای سیارام جای سریلام جای سیارام جای سیارام جا سیارام جا سیارام جا سیارت سینور وقتی شائل بناتے ہیں تو جلدہ کردیں کیا مندر سے ہی چوبیس میں تیسری بار موڈی کو مندیٹ ملے گا اگر ہاں تو یہ کیسے ہوگا کیا آیودھیا کی ان تصویروں کا سیدھا ایمپیکٹ تئیس کے چناووں میں پڑے گا کیا چوبیس میں بھی اس کا اثر دکھے گا یا پھر رام نام سے چڑھنے والے وہ ویرو دھی جو آج کل رام کا نام جپ رہے ہیں کٹر رام بھکت بن کر مندر مندر دوارے دوارے گھوم رہے ہیں پرہو شری رام کے شواغت کی تیاریاں کر رہے ہیں کیا رام کے نام سے ان کا کام بنے گا یہ بہی ویرو دی ہیں جو کبھی رام کی استطف پر سوال اٹھاتے تھے رام مندر کا تعلہ کھلنے کو اپنی غلطی بتاتے تھے یہ لوگ رام کو کالپنک بتا چکے ہیں رام مندر کے بھومی پوجن کے مہورت پر سوال اٹھا چکے ہیں رام مندر بھومی پوجن کے خلاف کوٹ میں جا چکے ہیں موڈی کو گھرنے کے لیے بار بار ایک ہی ٹیپ بجا چکے ہیں ویرو دیوں کے ٹیپ میں بول تھے رام للا ہم آئیں گے مندر وہی بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے اور رام نام کا کام اگر ممکن ہوا ہے تو وہ ہوا ہے موڈی کی بجا سے موڈی کی ریسرچ ہی ایسی ہے وہ پرامانک ہے ویرو دیوں کی تھوڑا کالپنک نہیں ہے آواز دور دور تک جانے چاہے جائے سری رام موڈی کے چووویس والے رام بان کو سمجھنے کے لیے یہ ڈی کوٹ کرنا ضروری ہے کہ موڈی نے رام مندر کو چووویس کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ کیسے بنا دیا ہے انیس میں موڈی نے ایسا کیا کر دیا کہ ہندو ووٹ ایک چٹ ہو گیا موڈی کے پیچھے کھڑا ہو گیا دو ہزار چودھاں کے لوگصبہ چناؤں میں جس بی جے پی کو صرف چھتیس پرسنٹ ہندووں کا ووٹ ملا تھا دو ہزار انیس آتے آتے وہ نمبرز تیزی سے بڑھ گئے اور دو ہزار انیس میں چوووالیس پرسنٹ ہندووں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ڈیٹا کو اور گہرائی سے ڈیکوٹ کرنے پر پتا چلتا ہے کہ انیس میں انسٹھ پرسنٹ اپرکاسٹ ہندووں نے موڈی کو چنا چوون پرسنٹ او بی سی ہندووں کی بسند موڈی تھے چیالیس پرسنٹ ٹرائبلز ہندووں نے موڈی کے نام پر ووٹ دیا دلت سمودائے کے اکتالیس پرسنٹ ہندووں نے بھی موڈی کو ہی چنا ایک اور ڈیٹا کے مطابق دو ہزار انیس میں دیش کے چوون پرسنٹ ہندو چاہتے تھے کہ موڈی ہی دیش کے پردان منتری بنے سٹیٹ وائز ڈیٹا دیکھیں تو اسم کے ستر پرسنٹ بیہار کے پیسٹ پرسنٹ گجرات کے سنسٹ پرسنٹ کرناٹک کے اٹھاون پرسنٹ مدھیا پردیش کے ساٹ پرسنٹ مہاراشت کے باسٹ پرسنٹ راجستان کے تیرسٹ پرسنٹ اتر پردیش کے انسٹ پرسنٹ پنگال کے ستاون پرسنٹ دلی کے چھیاسٹ پرسنٹ جھارکھنڈ کے چونسٹ پرسنٹ ہندووں نے موڈی کے نام پر اینڈیے کو ووٹ دیا یعنی دوہزار چودہ کی ہی طرح دوہزار انیس میں بھی موڈی نے ہندو ووٹ بٹنے نہیں دیا الٹے اس میں اور زیادہ اضافہ کیا اور اس میں رام مندر ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اسے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے بھی سمجھنا ضروری ہے انیس سو چوراسی کے چناؤں میں بی جے پی نے صرف دو سیٹے جیتی تھی اس کے بعد بی جے پی رام مندر کا مدہ لے کر آئی انیس سو نواسی میں رام مندر شلہ نیاست اسے دیش کا سب سے بڑا مدہ بنا دیا اور بی جے پی کو اس کا فائدہ نومبر انیس سو نواسی کے لوگ سبا چناؤں میں ہوا چوراسی میں صرف دو سیٹے جیتنے والی بی جے پی کو نواسی کے چناؤں میں رام مندر کے نام پر پچاسی سیٹے مل گئے دوہزار نو کے چناؤں کو چھوڑ دے تو بی جے بی سال انیس سو اکیانوے کے بعد سے لے کر اب تک کبھی بھی بیس پرسنٹ ووٹ شیئر سے نیچے نہیں گئی ہے چودہ سے پہلے کا یہ وہ دور تھا جب بی جے بی کو عام طور پر اربن میڈل کلاس ہندووں کی پاتی مانا جاتا تھا ووٹ شیئر بیس پرسنٹ پر ہی اٹکا رہتا تھا لیکن دوہزار چودہ کے بعد اس بیس پرسنٹ کو ڈبل ڈیجٹ میں لانے کا کام موڈی نے کیا بلو سیاور رام چندر کی سیاور رام چندر کی سیاور رام چندر کی موڈی نے اگڑا پچھڑا دلت غریب سب کو اپنے ساتھ جوڑ لی اور اس میں رام مندر ایک بہت بڑا فیکٹر تھا ہندوتو کی ویو پر سوار ہو کر دوہزار چودہ میں بی جے پی نے تیس پرسنٹ ووٹ شیئر کا آنکھڑا پار کی دوہزار انیس میں اس ووٹ شیئر میں اور اضافہ کیا اور ہندی ہارٹ لینڈ راجیوں کو پوری طرح سے اپنے پالے میں کر لیا اسے ذرا آکڑوں سے سمجھے انیس سو نواسی سے انیس سو اکیانوے کے بیج جب رام جن بھومی کا معاملہ مددہ بنا اس وقت ہندی بیلٹ میں بی جے بی کا ووٹ شیئر دس پرسنٹ بڑھ گیا دوہزار چار سے دوہزار نو تک یہ ووٹ شیئر تیس پرسنٹ کے اندر رہا مگر دوہزار چودھا آتے ہی ہندی بیلٹ میں موڈی پلس رام مندر کا اثر ایسا ہوا کہ بی جے بی کا ووٹ شیئر چودھا سے چالیس پرسنٹ پار کر گیا اور انیس میں یہ آکڑا پچاس پرسنٹ ہو گیا رام مندر کا مددہ تو ہندوؤں کے لیے سالوں پرانا تھا لیکن اس موہم کو رفتار چودھا میں موڈی کے آنے کے بعد ہی ملی ادھارن کے طور پر بابری مسجد گرائے جانے کے بعد انیس سو چھیانوے میں دیش کے سب سے بڑے راجے اتر پردیش میں جو پہلا سروے ہوا اس میں چھپن پرسنٹ ہندوؤں کا مدد تھا کہ ایودھیا میں رام مندر بنے دوہزار دو میں ساچ پرسنٹ ہندوؤں نے مندر کا سمرتھن کیا لیکن جب یو پی اے کی سرکار دیش میں بنی تو دوہزار نو میں اسی اتر پردیش کے صرف اٹھائیس پرسنٹ ہندوؤں کی رائے تھی کہ ایودھیا میں مندر بن دوہزار بارہ میں آنکھڑا اکتیس پرسنٹ تک پہنچا مگر چودھا کے بعد موڈی کے آتے ہی ٹرینڈ چینج ہو گیا اور پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہندو رام مندر بنائے جانے کے پکش میں کھڑے دیکھے دوہزار انیس کے ایک سروے سے پتا چلا کہ بی جے بی کو سپورٹ کرنے والے ہوں یا وپکش کو سپورٹ کرنے والے ہوں ایسے قریب ان چاس پرسنٹ لوگ رام مندر بنائے جانے کے پکش میں تھے کہ رام مندر کو لے کر ہندوؤں میں الک جگانے کا کام موڈی نے ہی کیا چودہ میں اس کی شروعات کی انیس میں اسے آگے بڑھا ہے اور اب دوہزار چوبیس سے ٹھیک پہلے اسے نیکس لیول پر لے جانے کی تیاری ہے گتورس ہمارا سو بھاگ ہے آدھنیا پردھان مندری جی سویم اس کارکرم کے ساکسی بنے ان کا مارک درسن ان کا آشریباد یہاں کر کے ملا اور آج انہی کے آشریباد اور ان کے مارک درسن اور نترتو میں پانچ سو ورسوں کے انتجار کو دور کرتے ہوئے ایوتیہ میں پرورام کے رام جنم بھوئی پر بھبیا مندر کے کارکرم کو بھی ہم سب اپنے آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جنوری مہا کے انتجار میں سبی سنت سبی بھگت سبی سردھالوجن اس انتجار کے لئے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ویسے دیر سے ہی سہی رام کی یاد اس کانگریس پارٹی کو بھی آئی جس نے پرہو شریر رام کے اسططف پر ہی سوال یا نشان لگا دیئے تھے راحل پریانکہ سے لے کر ہر موڈی ویروڈی رام کو یاد کرنے لگا مندر مندر دوارے دوارے گھیرنے لگا لیکن یہ صرف ایک سیاسی سٹنٹ تھا کانگریس نے موڈی سے نفرت کے چکر میں ہندووں کو ہیٹ کرنا شروع کر دیا ایک طرح سے کانگریس کو رام رام راجع رامائن والا فوبیا ہو گیا ایک وقت میں تو رام نام اسے کانگریس کو اتنی دکت ہو گئی تھی کہ کوئی بھگوان رام کا نام تک لے لے تو کانگریس اسے سنگھی کا سرٹیفیکیٹ دے دیتی تھی کمینل بتانے لگتی تھی ہندوتو کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیتی تھی موڈی اسے نیکس لیول پر لے کر گئے بی جے پی نے ہندووں کو ایک جھٹ کیا ان کے سنٹیمنٹ کو ٹچ کیا اور رام کے نام کو موڈی نے ہندوستان کا سب سے بڑا پولٹیکل فورس بنا دیا چناف جیتنے کا منتر بنا دیا مجھے بتاؤ جرہا جھوڑ سے کل دپاولی ہے پھٹا کا جلاوگے جرہا جھوڑ سے بولو پھٹا کے جلائیں گے نا دیپ جلائیں گے نا مگر اس بار مجھے پردیس میں تین بار دپاولی منانا ہے ارے منائیں گے کہہ دیتے ہو بدناور والوں مگر کیوں منائیں گے معلوم ہے میں بتا دیتا ہوں پہلی دپاولی دپاولی کے دن منانی ہے دوسری دپاولی تین ڈیسٹیمبر کو بھاتپا سرکار بنا کر منانی ہے اور تیسری دپاولی بائیس جنوری کو ایو دیا میں رامل اللہ کی پران پرتیشتہ کر کر منانی ہے کانگریس بھلے ہی چودہ اور انیس میں مو کی کھانے کے بعد اب جا کر رام نام کا جک کر رہی ہو لیکن رام کے وجود کو نکارنے والی کانگریس کو لوگ ابھی بھولے نہیں ہے کانگریس نے جب سے ایوڈیا کو ابنڈنٹ کیا نوٹ ہندیا کے ہندووں نے کانگریس کو ابنڈنٹ کرنا شروع کر دیا یہ چودہ میں بھی ہوا انیس میں بھی ہوا اور چوبیس میں بھی اسی کے سنکیت مل رہے ہیں موڈی نے ابھی سے ہند دے دیا ہے کانگریس کو پچھلے دس سال سے پچھ نہیں رہی ہے جس موڈی کو یہ دن رات گالی دیتے ہیں وہ یہ سب کچھ کیسے کر پا رہا ہے یہی بات کانگریس کو کھل رہی ہے اس لیے کانگریس دیش میں استھیرتہ پھیلانا چاہتی ہے اراجتہ پھیلانا چاہتی ہے کانگریس دیش کے لیے سرپ سمجھیا پیدا کرنا جانتی ہے اس کے پاس کوئی سمادھان نہیں ہے ماتما گاندی کہتے تھے کہ امام دری سے سانسن چلانا چاہیے دیش میں رام راج جلانا چاہیے لیکن کانگریس نے ایک طرف برستہ چار کا کلہ کھڑا کیا اور دوسری طرف بھگمان رام کو بھی کالپنک بتا دیا موڈی ویروڈی گھٹ پچھڑا دلت علپ سنکھیک والے ہتھیار کی بدولت چوبیس میں موڈی کو ڈینٹ لگانا چاہتا ہے لیکن موڈی نے اس کا کارٹ بھی ابھی سے ریڈی کر رکھا ہے بی جے پی کے پاس تیئیس اور چوبیس کے لیے مندر کارٹ تو ہے ہی اب اس میں اور الگ الگ کارٹ جڑ چکے ہیں جن میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ڈلت اس کی ایک تصویر ہیدر آباد میں اس وقت دکھائی دی جب موڈی چناؤی سبھا کرنے پہنچے تو ان کی بگل میں بیٹھا ایک شخص پھوٹ پھوٹ کر موڈی کو گلے لگا کر رو پڑا جانتے ہیں یہ شخص کون ہیں ان کا نام ہے مندہ کرشنا مڈگا جو مڈگا آرکشن سنگھر سمیتی کے سنستھاپک انتھیکش ہے موڈی سکندر آباد پاریڈ گراؤن میں سیو بجاتیوں کی وشو روک مہا سبھا میں پہنچے تھے اسے دلت ورگوں کی سب سے بڑی مہا سبھا کہا جاتا ہے اور موڈی نے یہی سے کیسی آگ راحل سب کو کلیر انڈکیشن دے دیا تیئیس میں تیلنگانہ میں اور چوبیس میں دیش بھر میں دلت کس طرف جانے والا ہے اور میرا چھوٹا بھائی کرشنا تیس سال سے ون لائف ون میشن آپ کے حقوں کے لئے لڑائی لڑ رہا ہے کرشنا آپ کو بہت ساتھی ملیں لڑنے کے لئے آج ایک ساتھی اور جور دو مادی کا سماج کے میرے بھائیوں بہنوں اور کرشنا میں آج آپ سے کچھ مانگنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں آج آیا ہوں آپ کے بیچ آجادی کے بعد جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیوں نے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز نے آپ کو وعدہ کیا آپ سے دھوکھا کیا میں آج ایک پولیٹیکل بیرادری کا بیکتی ہونے کے ناتے ان کے پاپوں کی شمام آنے کے لئے اور ان کے پاپوں کا پرائیس جت کرنے کے لئے آیا ہوں کون بھول سکتا ہے کی کانگریس نے کس طرح تیلنگانہ کے نرمان میں بازائیں کھڑی کی تھی لیکن جب انیک بلیدانوں کے بات تیلنگانہ بنا لیکن بی آر ایس کے نیتا آپ کو بھول کر سب سے پہلے کانگریس کے نیتاؤں کو دھنیواز کرنے گئے آنڈولن کے دنوں میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کسی دلید کو ہی تیلنگانہ کا پہلا سی ایم بنایا جائے گا لیکن راج کے نیرمان کے بات ہر دلید آتان چھاؤں کو کچلتے ہوئے سی ایم کی کرسی پر کے سی آئی آر نے کبجہ کر لیا موڈی آپ فرنٹ فوٹ پر کھیل رہے ہیں چنچن کر کانگریس کا کیریکٹر بھی پبلک کے بیچ ایکس پوز کر رہے ہیں اور انڈی آلائنس کا کچھا چٹھا بھی کھول رہے ہیں موڈی نون سٹوپ ہملا ور ہے تبھی تو بیہار میں انڈی آلائنس کے سینئر نیتیش بابو نے ایک مہادلت اور بیہار کے پور سی ایم سے تڑا کی موڈی نے اسے سیدھے سیدھے اتی دلت سینٹیمنٹ سے جوڑ دیا ویپکش کی کتھنی اور کرنی کا فرق پبلک کے بیچ بتا دیا کانگریس نے انڈی نو جیس انڈی ایلائنس کا چھاتا کھول رکھا ہے اس میں بیہار کے مکہ ممتری جو آج کل جاتی واد رانی نیتی کا جنڈا لے کر گمتے ہیں مجھے یاد ہے انہوں نے میرے قریبی دوست اور دلیت نیتا رام بلاد پاسوان جی کا لگات رب بان کیا تھا یہاں تک جب رام بلاد پاسوان جی کو راج سبا سیر کی بات آئی تھی تو وہ بھی سمر سن دینے میں آنا کانی کر رہے تھے میں نے رام بلاد پاسوان جی کے بیٹے چیراغ اس دکھ کو ہمیشہ محسوس کیا ہے ابھی ہم نے دو دن پہلے ہی دیکھا ہے کہ پیہار کے انی سی ایم نے بیدان سبا میں سگن کے پلور پر ایک اور دلیت نیتا کا وہاں کے پورو مکہ منتری پورو سی ایم کا اپ پان کیا ہے وہاں کے پورو سی رام مان جی جو دلیتوں میں بھی اتی دلیت ہیں جنہوں نے اپنے جیمن میں بہات ہی سنگرش کیا ہے ان کو بیہار کے سی ایم نے بھرے صدن میں بری طرح اپ پانیت کیا بہات ہی نرلت جتا کے ساتھ جیتن بابو کو یہ جتانے کی کوشش کی گئی کی وہ سی ام پت کے یوگ نہیں تھے یہ ہنگ کار کی بابو نا دلیتوں کا پان کرنے کی بابو نا کانگریس اور اس کے سی یوگ کی پہچان ہے